ہمارے زمانے میں ہر وقت کنڈکٹر پکڑا جاتا تھا کہ چوری کرتے ہوئے میکنک پور جاتا تھا چوری کرتے ہوئے اس طرح بہت سارے جانوں لوگوں کے خلاف انکواریاں ہوتی تھیں میرے جانے کے بعد آئی تک ایک بندہ بھی نہیں کلانیٹ کوس کیا سارا فرشتے ہو گئے سارا حجیب بن گئے خانہ کابلہ میں بیٹ گئے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کے ٹو اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری گلگت بلتستان بر میں گزشتہ ایک ہفتے سے نیٹ کو کے جو ملازمین ہیں وہ سراپے احتجاج ہیں تنخواہوں میں اضافے کو لے کر اور اس کے علاوہ کئی مطالبات لے کر وہ سڑکوں پر ہیں درنا دے رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں نیٹ کو ایک منافع بخش اور کامیاب ادارہ تھا لیکن آج یہ ادارہ مشکلات کا شکار ہے ملازمین احتجاج پر ہیں تو آج اس ادارے کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچانے والی شخصیت سابق ایم ڈی نیٹ کو زفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم اس ادارے سے متعلق تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں زفر صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے زفر صاحب آپ نے نیٹ کو کن حالات میں جوائن کیا اور کس پوسٹ پر آپ وہاں آپ نے ملازمت شروع کی ذرا اپنے ملازمت کے سفر کی کہانی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بخاری صاحب آپ کا اور آپ کے وساطت سے روزامہ کیٹو کا تعدیز سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں بھلایا مجھے بھولنے کا موقع دیا واقعی نیٹ کو ایک منافع بخش ادارہ رہا ہے اور میں نے جون 1979 میں اس ادارہ کو جوائن کیا تھا اس وقت بھی مارشللہ کی انکواری ہوئی تھی مارشللہ کی انکواری کی نتیجے میں وہ منیجمنٹ کے تمام لوگ ام ڈی سے لے کے چھوٹے سٹاف تک سارے جلو میں تھے اور یہ تقریباً اپنے آخری ہچکیں لے رہی تھی نیٹ کو کے پاس پانچے جی پی تھی اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا صحیح تو اس وقت جو ام ڈی تھا اس کا نام تھا کمور عبدالوحاب جو اس دنیا میں نہیں رہا ہے صحیح تو انہوں نے مجھے تریب دی کہ میں نیٹ کو کو جوائن کر لوں اور میرے کزن تھا مطابعیت شاہ وہ اسیمبلی کا منبر گراہ اور انہوں نے بھی مجھے کہ کہ نہیں دونوں مل کے اس کو چلاتے ہیں اس کو بہتر طرقے سے ایک منافع بخش ادار بنائیں گے تو اس لحاظ سے میں نے نیٹ کو کو جوائن کیا تو آپ نے اس کو عروج کی بلندیوں تک کیسے پہنچایا کیا گر تھا آپ کے پاس افس بات ہے کہ میں آج کے اس گفتگو کے وساطت سے نیٹ کو کے ان تمام ملازمین کا مشکور ہوں جو اس وقت نیٹ کو میں مارا ساتھ کام کرتے رہے نیٹ کو کو انہوں نے اپنے ماں سمجھا اور انہوں نے کہا کہ ہم نیٹ کو کو بنا کر رکھیں گے اس زمانے میں بہت سخت مقابلہ تھا ہمارا سڑک پہ ٹھیک اچھ پہ جو نا کوہستان ٹرانسپورٹ ہوتا تھا اور اسی طرح پنجاب ہزارہ ٹرانسپورٹ ہوتا تھا ہزارہ بشیر خان تھا ان کی ٹرانسپورٹ تھی ان کے ساتھ بہت زیادہ مقابلہ تھا ہمارے پاس ٹوٹل دو بسے تھی وہ بسے آتی تھی اور واپس جاتی تھی اس میں آدھا پسنجر بیٹھتے تھے آدھا سامان لوڑ ہوتا تھا ٹھیک تو اسی طرح جو نا پھر لوگوں نے بہت کیا محنت ہم نے ہر چیز کی اس کا کرٹیرہ فکس کیا کہ ٹائر کو اتنے کلومیٹر چلنے چاہئے ڈیزل پر لیٹر اتنے کلومیٹر چلنے چاہئے ہر چیز فکس تھا ہمارا رپیر ہمارا فکس تھا اور ہم نے کسی کو چوروں کو کبھی معاف نہیں کیا تو اسی وجہ سے یہ نیٹکو ترقی کرتا رہا اور یہ انٹرنیشن ادارہ بن گیا تو آپ نے جب نیٹکو چھوڑا تو کس پوزیشن پہ آپ نیٹکو حکومت کے حوالے کر کے گئے میں نے ایم ویری فورچنیٹ میں نیایت خوشخدمت انسانوں کے میں نے نیٹکو کے تریز چیف سیکٹیوں کے ساتھ کام کیا بہت ہے اور سب سے آخر میں ڈھاگا تھا جو آج کل وزیر خزانہ ہے نگران حکومت سندھ میں تو وہ آخری چیف سیکٹی تھا وہ ہمارے چیئرمنٹ ہوتا تھا تو میرے ایک سال کا ایگریمنٹ رہتا تھا سرویس کا میں نے کہا کہ نیب بہت ہو گیا اب میں تھک گیا ہوں چونکہ میں ڈرائی پورٹ کا بھی الیکشن لڑ چکا تھا وہاں بھی میرے پاس ذمہ داریاں تھی میں اس کا چیئرمنٹ بن گیا تھا اس لیے میں نے پھر وہ نیٹکو چھوڑ دی اس وقت ڈھاگا کو میں نے جو چارج دیا تھا نیٹ پروفٹ اس زمانے میں دوہزار بارہ تیارے کے بعد ہے ایک عرب بائیس کروڑ کا نیٹ پروفٹ تھا اور وہ چارج رپورٹ بنائے تھا محبوب حسین آمیر صاحب نے یہ سوہ عرب روپے کیش کی شکل میں یہ سارا نیٹ نیٹ پروفٹ سارا خرچہ نکال کے جو نیٹ پروفٹ تھا نیٹکو کا یہ تھا اس میں سارا پورا جو ہمارے ریسیوبل اور بینکوں میں جو کیش پڑے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جو نیٹکو کے بہت امیر آدارہ تھا ہمارے سارا کراچی سے لے کے آپ کے کسی صافی نے لکھا تھا کہ سندھ کے ساحل سے لے کے تاب و خاکہ خوشیمت تاریخ نے لکھا تھا خوشیمت تاریخ نے بڑا اس پر ایک قطع لکھا تھا میں اس کے بڑے مشکور ہوں تو اس خوالے سے جو نا یہ بہت امیر ترین آدارہ تھا تو سر کیا سمجھتے ہیں خرابی کہاں سے آئی غلطی کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سوہ عرب روپے نکت اکانٹ میں ہو عرب روپوں کے اساسیں موجود ہوں اور پھر نیٹکو تباہ حالی کا شکار ہو غلطی کہاں پر ہے سر ہم نے کوشش یہ کہتا ہے کہ ہر یونٹ اپنے جگہ پروفٹ بلو ہر سٹیشن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ سٹیشن پروفٹ میں چلے اپنے ملازمین کے تنخواہ خود نکال کے دے دیں سکردو سے لے کے خپولوں سے لے کے غزر سے لے کے ہر جگہ ہمارا ہر جگہ سٹیشن سے اور ہر گھنٹہ نیٹکو کے ایک بس اڈے سے نکلتی تھی ہر گھنٹے میں چوبیس سرویس تھی نیٹکو کی ڈیلی بس سرویس اور کراچی کی تین سرویس تھی اور ہر جگہ ہمارا آفیس تھا ملتان میں ہمارا ایئر کنڈیشن آفیس تھی ہمارا عزیر آزم نے ہمیں انہائیت کہا تھا گلانی صاحب نے اس زمانے میں اس طرح لاہور میں تھا ہمارا ساہیوال میں تھا فیصل آباد میں تھا سیالکوٹ میں تھا نوروال میں تھا یہ تمام دفتر اب ان میں کوئی بھی ان کے کوئی بھی وجود نہیں ہے اس وقت یہ اتنا اچھا عدارہ تھا اور اس میں یہ ہوا کہ ہم نے یہ اہد کیا ہوا تھا کہ ہم نیٹکو کو پروفیٹبل عدارہ بنائیں گے اور اس کو کسی قسم کی کرپشن اس میں نہیں ہونے چاہیے تو کرپشن سے پاک عدارہ تھا اور اس کے لئے بہت سارے لوگوں نے شکایتیں بکھی نیپ تک گئے ہیں ہر جگہ گئے ہیں لوگوں نے اپنی کوشش کی ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ ہر عدارہ میں ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اللہ کا فضل و کرم سے سب نے نیٹکو کی سرویس کو اپریشیٹ کیا تھا بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا تھا میں آپ کے نالج میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسیمبلی کے ممبروں کو ایک بریفنگ گرنج کیا تھا اس وقت نیٹکو کی ٹوٹل ایسیٹس جو تھا نا وہ پچاس کروڑ روپے تھا وہ جب وہاں بریفنگ شروع ہی تو ان سے گزارش کیا کہ نیٹکو کو یہ مت سمجھے کہ یہ کوئی بہت بڑا عدارہ ہے اس کی ٹوٹل ویلیو پچاس کروڑ جو ایک ایم این اے اپنے جو نا ایک ایڈی پی ایک سکی ایک ایڈی سکی میں لے لیتا ہے تو انہوں نے سب نے اس کو اپریشیٹ کیا بلکہ ہمارا منسٹر تاہر اقبال اس کو مبارک با دے دیا کہ آپ نے نیٹکو کو اس طرح جو چلایا ہے ہم آپ کو بارباد پیش کرتے ہیں حالانکہ جو بھی اس طرح اسیمبلی میں چلے جاتے ہیں ان کی انکوارش شروع ہوتی وہ نیٹکو وائد گزارہ تھا کہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا دفر صاحب میں اپنے سوال دوبارہ دہ رہتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ادارہ کیوں اس مقام تک پہنچا ہے میری گزارشی ہے کہ میں نے لکے دیا تھا جب میں نیٹکو چھوڑ رہا تھا تو داغا کو میں نے ایک کانفیڈنشل نوٹ لکے دیا تھا میں نے کہا کہ ایم ڈی جو بنائیں وہ ویڈین دی ایمپلوئیز بنا لے نیٹکو کے اپنے ایمپلوئیز میں سے کسی کو ترقی دے کے اس کو ایم ڈی بنا دیں یہ باہر کی لوگوں کو لا کے سیکٹریز کو کرنٹ چارٹ دے کے یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں اور نیٹ چیئرمن خود اس کو چلا سکتا اس کے پاس زیادہ کام ہوتا کہ وہ ٹائم کے پاس نہیں ہوتا تو انہوں نے آخر ان کا اپنا جو آنا وہ انڈرسٹیننگ تھی انہوں نے میری ان باتوں پہ سنجیدیں نہیں لیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہر روز ایک نئے تجربہ کرتے گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نیٹ کو اس حال پہ پہنچا بلکہ ایک مرتبہ میرزل صاحب ہمارا نگران وزیرالہ تھا ان کے سامنے ادھر ان کے آفیس میں کوئی سر مینی تھا ہنزے کے بجلی کے حوالے سے تو جب ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں ہر وقت کنڈکٹر پکڑا جاتا تھا چوری کرتے ہو اس طرح بہت سارے جانوں لوگوں کے خلاف انکواریاں ہوتی تھی میرے جانے کے بعد آئی تک ایک بندہ بھی نہیں نکلائے نیٹ کو سے کیا سارا فرشتے ہو گئے سارا حجیب بن گئے خانہ کھاوہ میں بیٹ گئے صحیح اس لئے کے جانوں مثلا تجربہ کیا باہر کے لوگوں کو لایا سیکٹریز کو کرنچارٹ دے دیا گیا جن کے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا نیٹ کو کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ان کا اپنی نوکلی چل رہی تھی تو نیٹ کو کے ساتھ کیا انٹرسٹ نہیں تھا تو اب آپ کا کیا خیال ہے زفر صاحب کے نیٹ کو کو کیسے بچائے جا سکتا ہے ماضی کے اس پوزیشن پہ اس کو کیسے لائے جا سکتا ہے ملازمین کو یہ اہد کرنا پڑے گا کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے ٹھیک ہے چھوڑ وزاری نہیں کریں گے جب اس زمانے میں جو آنا اتنے پروفٹ ہوتا تھا تو اب کیوں نہیں ہوتا اب اس سے زیادہ بہتر انوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ بہتر حالات ہیں لیکن یہ کہ ان کو اہد کرنا پڑے گا اور پھر نیٹ کو کے لئے فرم ویدن دی ایمپلوئی ایک ایمڈیو کو لگانا پڑے گا جس کا تمام دارمدار اس کا جینا مر نیٹ کو کے ساتھ ہو آپ سوس ڈرائی پورٹ کے چیئرمن بھی رہے زفر صاحب اور آپ لوگوں نے وہ ایک ادارے کے حوالے کر دیا تو اس ادارے کے حوالے کرنے کا جو فیصلہ تھا کیا وہ درست ثابت ہوا کیا شیئر ہولڈرز جو ہیں ان کو آج کچھ مل رہا ہے سوس ڈرائی پورٹ سے میں آپ کا بارہ مشکور ہوں کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا مجھ سے سوس ڈرائی پورٹ بدخسمتی سے نیٹ کو کے شیئر ہولڈرز کا نہیں تھا وہ چائنیز گورنمنٹ نے ٹیک آور کیا تھا چائنیز پارٹنر تھے تو ایٹی پرسنٹ شیئر ان کے پاس تھا لینڈ ہولڈر جو تھا جن کا زمین تھا جنہوں نے زمین دیا تھا زمین بھی ان کے پاس نہیں رہا تھا میں نے پانچ سال مقدمہ لڑا ہائی کورٹ سے لے کے سپریم پورٹ کورٹ تک آج اس موقع سے فیدہ اٹھاتا ہے میں جنرل آسیم منیر کا شکریہ دا کرتا کہ وہ یہاں جیو سی تھا انہوں نے ہماری بڑی مدد کی اس کے باوجود دو بڑی حکومت ایک طرف ان کے جکاؤ ایک طرف تھا چائنہ گورنمنٹ اور میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ انہوں نے یہ فیصلے کیا انہوں نے یہ ہمیں پیغام یہ ملا تھا کہ لوکل کو کیک آوٹ کرو وہاں سے اور درائی پورٹ کو چائنیز کے حوالے کر دو لیکن اس کے باوجود بھی جنرل آسیم منیر نے میں اس کا دوبارش کو ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنی محنت کی اس ڈرائی پورٹ کو بچانے کے لیے اس ملک کے لیے اس پاکستان کے لیے اور پھر تمام ادھاروں کا میں مشکور ہوں اکلا کا جج سائپان کا جنہوں نے ہمارے اگریمنٹ کو سمجھا جو دس سال کا اگریمنٹ تھا جو ایکسپائر ہوا تھا چائنیز بڑسی بیٹھ گئے تھے اور کوئی حساب کتاب تھا ہی نہیں یہاں پہ اب یہ ہوا کہ پورٹ جو ہنا وہ ٹرسٹ کے حوالہ ہو گیا ٹھیک ڈرائی پورٹ ٹرسٹ کے حوالہ ہو گیا اس وقت جو ہنا وہ انیل سی کے ساتھ ہم نے اگریمنٹ کیا انیل سی ابھی ڈرائی پورٹ ٹرسٹ کا قرائدار ہے ٹھیک ہے پاکستان بر میں ہمارے آرمی کے بھائی ہر جگہ مالک ہوتے ہیں سو سڈرائی پورٹ واحد ادا رہا ہے جہاں پہ وہ ٹیننٹ سے وہاں پہ وہ قرائدار ہے اور قرائب اس طرح فکس ہوا ہے کہ وہ گراس پروفیٹ کے ٹوینٹی پرسنٹ کیمیونٹی کو دیں گے کیمیونٹی کو شہر ہولا ٹرسٹ کے ایکاونٹ میں ڈپوزٹ ہوگا اور وہ وہ کرتے رہے ہیں میں تمام ہوں جنرلوں کا سپیشلی جنرل فیسل کا جو اس وقت کمانڈ کر رہے تھے اور اس وقت کے جو چیف آف سٹاف کا ان تمام کو شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے جو انا آوٹ آف دو وے جا کے اس کو بچایا ناظرین آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بھی بتا دوں کہ زفر اقبال صاحب جو ہیں وہ دس کتابوں کے مصنف بھی ہیں تو زفر صاحب کتابیں لکھنے کا تجربہ کیسا رہا اور مستقبل میں مزید کچھ لکھنے کا ارادہ ہے چائنہ میں بہت گیا ہوں کوئی سو سے زیادہ مرتب مجھے چائنہ جانا کا اچفاق ہوا سب سے پہلے میں انیس سو پچاسی میں چائنہ گیا تو ظہور انور ملک ہوتا تھا یہاں جو ایکٹنگ کا مشنر تھا اس وقت یہاں چیف سکرین ہوتا تھا کہ مشنر ہوتے تھے ان کے ساتھ چائنہ گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری ڈائری میں نوٹ کرو ہمیں یہ پرانی تاریخی مقام پر لے جاتے ہیں ان کے بارے میں نوٹ کرو میں نے کہا جب ان کے لئے میں نوٹ کرتا ہوں اپنے لئے میں نوٹ کرتا ہوں تو میرے پاس مواد زیادہ ہو گیا ایٹی فائف سے لے کے کیونکہ ہمارا زیادہ تر واسطہ گلگت بلسستان کا وہ سنٹرل ایشیا سے وہ چائنہ سے ہے اس سے لئے ہمارا چونکہ سنٹرل ایشیا کا اور چینی ترکستان کا مزاج ملتا ہے دوسرے سے اس خوالے سے میں نے پھر یہ لکھنے شروع کر دیا پھر جب ریٹائر ہو گیا تو میرے پاس اور کوئی کام نہیں تھا میں نے پھر یہ لکھنے کا کام شروع کر دیا بہت شکریہ زفر صاحب آپ نے وقت دیا ناظرین زفر اقبال صاحب نے مجموعی طور پر نیٹکو میں چھتیس سال ملازمت کی جس میں سے اٹھارہ سال وہ مینیجنگ ڈائریکٹر یعنی ایم ڈی کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے اور ادارے کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچایا اور آج جب ادارہ مشکل حالات میں ہے تو زفر صاحب ایک بار پھر سکرین پر آئے ہیں اور انہوں نے تجویز دی ہے کہ اگر نیٹکو کو کامیاب بنانا ہے تو نیٹکو کے ملازمین پر ہی بروسہ کرنا ہوگا اور ملازمین کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے امانداری سے فرش شناسی کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے تو نیٹکو کوئی ایک بار پھر کامیاب ادارہ بنایا جا سکتا ہے اپنے محضبان عبد الرحمن بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ